محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں واقع بن محمد نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہلِ بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1751 حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں زہری نے اور انہیں حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے اور عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1752 غندر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن نبی یعقوب نے انہوں نے ابن عبی نعام سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور کسی نے ان سے محرم کے بارے میں پوچھا تھا شعبہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نواسے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1753 عبدالعزیز بن عبی سلمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے کہا ہم کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے ان کے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1754 محمد بن عبید نے کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا اور ان سے قیس نے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لئے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے اور اگر اللہ کے لئے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1755 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت کا علم اتا فرما ہم سے ابو معمر نے بیان کیا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم اتا فرما ہم سے موسیٰ نے بیان کیا ہم سے وحیب نے بیان کیا کہ خالد سے اس کی مثل مروی ہے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار سات سو چھپن حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع کے پہنچنے سے پہلے زید جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر صحابہ کو سنا دی تھی آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی علم کو زید رضی اللہ عنہ لیے ہوئے ہیں اور وہ شہید کر دیے گئے اب جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر آپ نے فرمایا اور آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح انعیت فرمائی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1757 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے ان سے ابراہیم نے اور ان سے مسروق نے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا میں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ چار اشخاص سے قرآن سیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی کی اور ابو حزیفر رضی اللہ عنہ کے مولا سالم ابی بن قعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابی بن قعب کا ذکر کیا یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1758 سلمان نے بیان کیا کہا میں نے ابو وائل سے سنا کہا کہ میں نے مسروق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے امدہ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1769 اور آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید چار آدمیوں سے سیکھو عبداللہ بن مسعود ابو حزیفہ کے مولا سالم ابی بن قعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1760 موسیٰ نے بیان کیا ان سے ابو عوانہ نے ان سے مغیرہ نے ان سے ابراہیم نے ان سے القما نے کہ میں شام پہنچا تو سب سے پہلے میں نے دورہ کا نماز پڑھی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی نیک ساتھی کی صحبت سے فیضیابی کی توفیق عطا فرما چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں جب وہ قریب آ گئے تو میں نے سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے انہوں نے دریافت فرمایا آپ کا وطن کہاں ہے میں نے ارز کیا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں اس پر انہوں نے فرمایا کیا تمہارے یہاں صاحب و سادہ و متحرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں ہیں کیا تمہارے یہاں وہ صحابی نہیں ہیں جنہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مل چکی ہے یعنی امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کیا تمہارے یہاں سربستہ رازوں کے جاننے والے نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا پھر دریافت فرمایا ابن ام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیت واللیل کی قرط کس طرح کرتے ہیں میں نے ارز کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اسی طرح سکھایا تھا لیکن اب شام والے مجھے اس طرح قرط کرنے سے ہٹانا چاہتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمبر تین ہزار سات سو اک سٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے عبدالرحمان بن زید نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عادات و اخلاق اور طور طریق میں سب سے زیادہ قریب کون سے صحابی تھے تاکہ ہم ان سے سیکھیں انہوں نے کہا کہ اخلاق طور و طریق اور سیرت و عادت میں ابن ام عبد سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور کسی کو میں نہیں سمجھتا صحیح بخاری حدیث سمبر تین ہزار سات سو باسٹھ ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ مجھ سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے بھائی یمن سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور ایک زمانے تک یہاں قیام کیا ہم اس پورے عرصے میں یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کا بکسرت جانا ہم خود دیکھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو تری سٹھ معافی نے بیان کیا ان سے عثمان بن اسود نے اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد وطر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی وہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب بھی موجود تھے جب وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک رکعت وطر کا ذکر کیا اس پر انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چونسٹھ نعفہ بن عمر نے بیان کیا کہا مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے ودر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ وہ خود فقی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو پینسٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو طیح نے بیان کیا انہوں نے حمران بن عبان سے سنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم نے کبھی آپ کو اس وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد عصر کے بعد دو رکعت نماز سے تھی جسے اس زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھے سٹھ عبل آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے حضرت مسور بن مخرم رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اسے نراز کیا پس تحقیق اس نے مجھے نراز کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو سٹھ لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اے عائش یہ جبریل علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں میں نے اس پر جواب دیا وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اڑسٹھ شعبہ نے بیان کیا کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ہم سے عمرو نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں عمرو بن مرانے اور انہیں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو انہتر محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبدالرحمن نے اور انہوں نے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور تمام کھانوں پر صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستر عبدالوحاب بن عبدالمجید نے بیان کیا ہم سے ابن عون نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آیادت کے لیے آئے اور عرض کیا ام المومنین آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس عالم برزخ میں ان سے ملاقات مراد تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکھتر شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے اور انہوں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے اممار اور حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ بہجا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں تو اممار رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے تم علی رضی اللہ عنہ کا اتبا کرتے ہو جو برحق خلیفہ ہیں یا عائشہ رضی اللہ عنہ کا صحیح بغاری حدیث سمرتین 1772 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسمہ رضی اللہ عنہ سے ایک ہار عاریتن لے لیا تھا اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورتحال کے مطالق عرض کیا اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی اس پر عصیت بن حضی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں اللہ تعالی جزائے خیر دے خدا کی قسم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا تو اللہ تعالی نے اس سے نکلنے کی سبیل تمہارے لیے پیدا کر دی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت پیدا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 3773 عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضو الوفاعت میں بھی ازواج متحرات کی باری کی پابندی فرماتے رہے البتہ یہ دریافت فرماتے رہے کہ کل مجھے کس کے یہاں ٹھہرنا ہے کیونکہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے خواہاں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1774 عبداللہ بن عبدالوحاب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے کہا ہم سے حشام نے انہوں نے اپنے والد وروہ سے انہوں نے کہا کہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میری سوکنیں سب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا اللہ کی قسم لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی ہے ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے لئے فائدہ چاہتی ہیں اس لئے تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ لوگوں کو فرما دیں کہ میں جس بھی بیوی کے پاس ہوں جس کی بھی باری ہو اسی گھر میں تحفے بھیج دیا کرو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا انہوں نے دوبارہ عرض کیا جب بھی جواب نہ دیا پھر تیسری بار عرض کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں جو میں اوڑتا ہوں سوتے وقت مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی ہاں آئشہ کا مقام یہ ہے ان کے لحاف میں وحی نازل ہوتی ہے صحیح بخاری حضیث نمر 3775 موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی بن میمون نے کہا ہم سے غیلان بن جریر نے بیان کیا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا بتلائی انسار اپنا نام آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھا یا آپ لوگوں کا یہ نام اللہ تعالی نے رکھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہمارا یہ نام اللہ تعالی نے رکھا ہے غیلان کی روایت ہے کہ ہم انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ہم سے انسار کی فضیلتیں اور غزوات میں ان کے مجاہدانا واقعات بیان کیا کرتے پھر میری طرف یا قبیل عزد کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تمہاری قوم انسار نے فلاں دن فلاں دن فلاں فلاں کام انجام دیئے صحیح بخاری حدیث نمر 3776 عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعاس کی جنگ کو جو اسلام سے پہلے عوث و خزرج میں ہوئی تھی اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد میں پہلے ہی مقدم کر رکھا تھا چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ قبائل آپس کی پھوٹ کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے کچھ زخمی تھے تو اللہ تعالی نے اس جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس لئے مقدم کیا تھا تاکہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمر 3777 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو تیہہ نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو غزوہ ہنین کی غریمت کا سارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انساریوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو عجیب بات ہے ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غریمت صرف انہیں دیا جا رہا ہے اس کی خبر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے انسار کو بھلایا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبر مجھے ملی ہے کیا وہ صحیح ہے انسار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے انہوں نے عرض کر دیا کہ آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے تو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اپنے گھروں کو جاؤ گے انسار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1778 غندر نے بیان کیا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یوں بیان کیا کہ ابو القاسم ظل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کے نالے میں چلوں گا اور اگر میں حجرت نہ کرتا تو میں انسار کا ایک فرد ہونا پسند کرتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ نے یہ کوئی بھی بات نہیں فرمائی آپ کو انسار نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور آپ کی مدد کی تھی یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہم مانی اور کوئی دوسرا کلمہ کہا صحیح بخاری حدیث نمار 3789 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے دادا نے کہ جب مہاجر لوگ مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعاد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا سعاد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں انسار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں اس لئے آپ میرا آدھا مال لے لیں اور میری دو بیویاں ہیں آپ انہیں دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو اس کے مطالق مجھے بتائیں میں اسے طلاق دے دوں گا عدد گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت اتا فرمائے تمہارا بازار کدھر ہے چنانچہ میں نے بنی قنیقا کا بازار انہیں بتا دیا جب وہاں سے کچھ تجارت کر کے لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ پنیر اور گھی تھا پھر وہ اسی طرح روزانہ صبح صویر بازار میں چلے جاتے اور تجارت کرتے آخر ایک دن خدمت نبوی میں آئے تو ان کے جسم پر خوشبو کی زردی کا نشان تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر کتنا ادا کیا ہے عرض کیا کہ سونے کی ایک گھٹلی یا یہ کہا کہ ایک گھٹلی کے پانچ درہم وزن برابر سونہ آدھا کیا ہے یہ شک ابراہیم راوی کو ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 3780 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت دولت مند تھے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا انسار کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اس لیے میں اپنا آدھا مال اپنے اور آپ کے درمیان بانٹ دینا چاہتا ہوں اور میرے گھر میں دو بیویاں ہیں جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا اس کی عدد گزر جانے پر آپ اس سے نکاح کر لیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت اتا فرمائے مجھ کو اپنا بازار دکھلا دو پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کچھ گھی اور پنیر بطور نفع بچا نہیں دیا تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جسم پر زردی کا نشان تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے بولے کہ میں نے ایک انساری خاتون سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر کیا دیا ہے بولے ایک گھٹلی کے برابر سونا یا یہ کہا کہ سونے کی ایک گھٹلی دی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا اب ولی ما کر خواہ ایک بکری ہی سے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3781 ابو حمام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے سنا کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا ان سے عرج نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ انسار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے باغات ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیں آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اس پر انسار نے مہاجرین سے کہا پھر آپ ایسا کر لیں کہ کام ہماری طرف سے آپ انجام دیا کریں اور خجوروں میں آپ ہمارے ساتھی ہو جائیں مہاجرین نے کہا ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سنی اور ہم ایسا ہی کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3782 حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت بارار رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا پس جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا معلوم ہوا کہ انسار کی محبت نشانِ ایمان ہے اور ان سے دشمنی رکھنا بے ایمان لوگوں کا کام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3783 عبد الرحمن بن عبداللہ بن جبر نے کہا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انسار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی انسار سے بغض رکھنا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1784 عبد الوارث نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی عورتوں اور بچوں کو میرے گمان کے مطابق کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ گواہ ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو تین بار آپ نے ایسا ہی فرمایا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1785 شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے حشام بن زید نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ انسار کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کے ساتھ ایک ان کا بچہ بھی تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کیا پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو دو مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3786 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے انہوں نے ابو حمزہ سے سنا اور انہوں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے کہ انسار نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے تابع دار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی تابع داری کی ہے آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے تابع داروں کو بھی ہم میں شریک کر دے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3787 آدم بن ابی آیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے عمرو بن مرانے کہ میں نے انسار کے ایک آدمی ابو حمزہ سے سنا کہ انسار نے عرض کیا ہر قوم کے تابع دار حالی موالی ہوتے ہیں ہم تو آپ کے تابع دار بنے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے تابع داروں کو بھی ہم میں شریک کر دے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ان تابع داروں کو بھی انہی میں سے کر دے عمرو نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کیا تو انہوں نے تعجب کے طور پر کہا زید نے ایسا کہا شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ زید زید بن ارقم رضی اللہ عنہوں ہیں نہ اور کوئی زید جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں وغیرہ جیسے ابن ابی لیلہ نے گمان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3788 شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا ان سے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو عصید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو نجار کا گھرانا انسار میں سے سب سے بہتر گھرانا ہے پھر بنو عبدالشل کا پھر بنو الحارس بن خزرج کا پھر بنو سعیدہ بن قعب بن خزرج اکبر کا جو اس کا بھائی تھا خضرج اکبر اور اس دونوں حرسہ کے پیٹے تھے اور انسار کا ہر گھرانہ امدہ ہی ہے سعاد بن عبادر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے ان سے کسی نے کہا تجھ کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے اور عبدالسامد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا میں نے حضرت عناصر رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ابو عصید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی اس روایت میں سعاد کے باپ کا نام عبادہ مذکور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3789 شیبان نے بیان کیا ان سے یہجانے کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ مجھے حضرت ابو عصید رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انسار میں سب سے بہتر یا انسار کے گھرانوں میں سے سب سے بہتر بنو نجار بنو عبدالعشل بنو حارس اور بنو سعادہ کے گھرانے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3790 عمرو بن یہجانے بیان کیا ان سے ابو عباس بن سحل نے اور ان سے ابو حمید سعادی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کا سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے پھر عبدالعشل کا پھر بنی حارس کا پھر بنی سعادہ کا اور انسار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے پھر ہماری ملقات سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ ابو عصیت رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ابو عصیت تم کو معلوم نہیں آہد رسل اللہ علیہ وسلم نے انسار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی اور ہمیں بنو سعادہ کو سب سے اخیر میں رکھا آخر سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انصار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور ہم سب سے آخیر میں کر دیئے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے صحیح بخاری حدیث 3791 غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے حضرت اسیعت بن حضیر رضی اللہ عنہوں سے کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلان شخص کے طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوز پر عامل ہو صحیح بخاری حدیث 3792 شعبہ نے بیان کیا ان سے حشام نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی پس تم صبر کرنا جہاں تک کہ مجھ سے آ ملو اور میری تم سے ملاقات حوز پر ہوگی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1793 سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے یہیہ بن سعید نے انہوں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا جب وہ انس رضی اللہ عنہوں کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے یہاں جانے کے لیے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بہرین کا ملک بطور جاگیر انہیں عطا فرما دیں انصار نے کہا جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اسی جیسی جاگیر نہ عطا فرمائیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب آج تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آمیلو کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق طالفی ہونے والی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1794 ابو عیاس نے بیان کیا ان سے حضرت انصر مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق خودتے وقت فرمایا حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے پسے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما اور قطادہ سے روایت ہے ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اور انہوں نے بیان کیا اس میں یوں ہے پس انصار کی بغفرت فرما دے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1795 شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید تویل نے انہوں نے حضرت انصر بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ انصار غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دبیئے سنا تو اس کے جواب میں یوں فرمایا اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے پس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل و کرم فرما صحیح بخاری حدیث نمبر 3796 ابن حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت صحال رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندوں پر مٹی اٹھا رہے تھے اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں پس انصار اور مہاجرین کی تو مغفرت فرما صحیح بخاری حدیث نمبر 3797 عبداللہ بن دعود نے بیان کیا ان سے فضیل بن غزوان نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب خود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے آپ نے انہیں ازواج متاہرات کے یہاں بھیجا تاکہ ان کو کھانا کھلا دیں ازواج نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کون مہمانی کرے گا ایک انصاری صحابی بولے میں کروں گا چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئی اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر توازے کر بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا پھر وہ دکھا تو یہ رہی تھی جیسے چراغ درست کر رہی ہوں لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقے سے گزار دی صبح کے وقت جب وہ صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالی ہس پڑا جا یہ فرمایا کہ اسے پسند کیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ انسار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو اگرچہ وہ خود بھی فاقے ہی میں ہوں اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1798 عبدان کے بھائی شازان نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا ہمیں شعبہ بن حجاج نے خبر دی ان سے حشام بن زید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انسار کی ایک مجلس سے گزرے دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضو الوفات کا واقعہ ہے اس کے بعد یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقع کی اطلاع دی بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد پھر کبھی ممبر پر آپ تشریف نہ لائے سکے آپ نے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں لیکن اس کا بدلہ جو انہیں چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے اس لئے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرتے رہنا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار سات سونے نانوے ابن غسیل نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے اکرمہ سے سنا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شانوں پر چادر اڑے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بعد فرمایا اما بعد اے لوگو دوسروں کی تو بہت کسرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے پس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمے میں حاکم ہو جس کے ذریعے کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے انصار کے نیکوکاروں کی پذیرائی کرنی چاہیے اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرنا چاہیے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار آٹھ سو